ایسٹر سے پہلے دنیا بھر میں مسیحی روحانی پیشوا لوگوں کے پاؤں دھونے کی رسم ادا کرتے ہیں ایسے ہی پادری ایشلے یہ رسم لانڈی جیل کراچی میں قیدیوں کے پاؤں دھوکر ادا کرتے ہیں پادری ایشلے کہتے ہیں کہ جیل میں اکثر لوگ ایسے ہیں جن کے کیس کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور یہ نہیں پتا کہ ان پر جو الزامات ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط اور کچھ قیدی ایسے ہیں جن کے کیسوں کا ابھی تک کوئی ریزلٹ نہیں آیا اور کچھ ایسے ہیں جن کے ریزلٹ آئے ہیں لیکن ہم دونوں میں تفریق نہیں کرتے ہم مسیحی لوگ اس دن کو یاد کرتے ہیں جس دن یسو مسیح نے اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے اور ایک مثال قائم کی کہ گویا وہ استاد تھا کیونکہ وہ بڑا تھا اور اس نے پھر بھی اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے اور ایک مثال چھوڑی کہ ہم زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں جس مرسی حالت میں ہوں ہمیں اس لیول پر جانا ہے جہاں پر ہم چھوٹے سے چھوٹے کے بھی پیر دھوئیں اور ان کی خدمت کریں مسیحیوں کا یہ معنی ہے کہ یہ رسم اس دن کی یادگار ہے جب اپنی مسلوبیت سے پہلے حضرت عیسیٰ نے آخری کھانے لاسٹ سوپر سے پہلے اپنے بارہ شاگردوں کے پاؤنڈ ہوئے پادری عیسیٰ نے مزید کہا کہ ہم مسیحی لوگوں پر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی طرز زندگی میں ہم علیم لوگ ہیں